اسلام علیکم سٹونٹرز میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کے لیسن آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز ایٹ بی کا قویسن نمبر فور تو قویسن نمبر فور میں ریٹ کر لیتا ہوں تو ہم نے یہ دائیگرام جو ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں کچھ دائیگرام جو ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ یہ اور یہ تو ان دائیگرام کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کو اس پوائنٹ کے یہ جو پوائنٹ آف روٹیشن ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کے گرد جو ہے ان کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کو ایسے کمپلیٹ کرنا ہے کہ ان کا جو آرڈر سیمیٹری گیون ہے ٹھیک ہے وہ پورا ہو یعنی ان کو ایسے دعو کرنا ہے کہ ان کا جو آرڈر سیمیٹری ہمیں کوئسن کے اندر گیون ہے اسی کے ایک آرڈنگ یہ دعو ہو یعنی کہ یہاں پہ ہمیں یہ picture given ہے یہ اس کا point of rotation ہے ٹھیک ہے تو اس picture کو ایسے complete کرنا ہے کہ اس point of rotation سے اس کو rotate کریں تو یہ two time جو ہے یہ rotational symmetry کیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا order of symmetry tool given ہے ٹھیک ہے تو اس کو rotate کرنے سے یہ دو دفعہ symmetrical shape draw کریں ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے پچھلے question کیا تھا ٹھیک ہے کہ ان کے order of symmetry ہم کیسے دیکھتے تھے کہ اس کو rotate کرتے تھے تو وہ again جو ہے اپنی previous shape کے اندر آجتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اس shape کو میں نے complete کیا یہاں پہ یہ آپ کے سامنے یہ diagram میں نے draw کر دیا ٹھیک ہے تو اسی طرح کا pattern آپ نے اس کے left side پہ draw کرنا ہے اب یہ جو shape بنی ہے یہ اس کو اگر ہم rotate کریں تو یہ two time جو ہے symmetrical shape کے اندر آئے گی دیکھیں اس کو اس point کے اوپر ہم 360 degree complete rotate کریں ٹھیک ہے تو یہ two time جو ہے اس کا order of symmetry آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا order of symmetry two ہو گا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دو دفعہ اپنی اصلی shape کے اندر آئے گا ٹھیک ہے بالکل اسی طرح سے ہمارا next question بھی ہے ہمیں یہ shape given ہے ٹھیک ہے یہ اس کا point of rotation given ہے ٹھیک ہے تو اس کا order of symmetry given تھا three تو ہم اس shape کو اس طرح سے draw کریں گے ٹھیک ہے اب یہ shape ایسی بنی ہے اس pattern سے کہ جس کو rotate کریں تو یہ three time جو ہے symmetrical ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا order of symmetry ہمیں three given ہے تو یہ shape ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس shape کو draw کریں گے کہ اس کو rotate کریں تو three time یہ اسی shape کے اندر آئے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ اس کا order of symmetry three ہے ٹھیک ہے اس shape کو اگر rotate کریں تو complete 360 degree rotate کرنے سے یہ تین دفعہ اپنی symmetry کا shape draw کریں گے ٹھیک ہے یعنی اس کا order of symmetry ہمیں three given ہے ٹھیک ہے تو اس کو rotate کریں تو three time یہ اپنی اصلی shape کے اندر آئے گا ٹھیک ہے اب یہ بالکل ایسے ہی rotate کرنا ہے جیسے آپ نے previous question کے اندر کیا تھا ٹھیک ہے question number three کے اندر تو اس میں ہم نے shapes کو order of symmetry دے کر تھا بالکل ایسے ہی ہم اگر اس shape کو بھی rotate کریں تو یہ three time جو ہے اپنی symmetrical shape میں آئے گی ٹھیک ہے تو اس کی rotational symmetry کا order جو ہے یہ three ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمیں next shape given تھی یہ تو اس shape کو بھی ہم نے complete کرنا تھا ٹھیک ہے کہ اس کا order of symmetry four ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے اس کو draw کر لیا ہے اب اس کو rotate کریں تو یہ four time اپنی اصلی shape کے اندر آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ اس کا order of symmetry کیا ہے four ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ order of symmetry کا concept clear نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے previous questions کو دیکھ لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو rotational symmetry کے concepts کو سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اب یہ جو shape ہے اس کو میں rotate کروں تھی 60 degree ٹھیک ہے یعنی complete اس کو rotate کریں تو یہ four time اپنی اس shape کے اندر آئے گا یعنی اس کی rotational symmetry جو ہے یہ کتنی ہے four ہے ٹھیک ہے یہ rotational symmetry ہمیں given تھی اس shape کی جو ہے order of symmetry ہمیں given تھی two اور اسی طرح سے اس shape کی order of symmetry ہمیں given تھی three اور اس shape کی جو ہے order of symmetry ہمیں given تھی four ٹھیک ہے یعنی اس کو rotate کریں تو یہ four time symmetry کے اندر ہو ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اس کا بھی order of symmetry three ہے یعنی rotate کریں three time یہ اپنی اصلی shape کے اندر آئے اور اسی طرح سے اس کا two تھا کہ اس کو rotate کریں ٹھیک ہے دو دفعہ جو ہے اپنی اصلی shape کے اندر آئے گا اس طرح سے اس shape کو ہم نے complete کرنا ہے ٹھیک ہے اور complete کر کے ایسی shape block کرنی ہے جو کہ ہمارے given order of symmetry تو اس میٹرے کریں اپنی اصلی shape کے حضرت کریں اس hvor ٹھیک ہے یہ میٹرے ہو ٹھیک ہے اس اسی طرح سے اس کو بھی em Pape اسی طرح سے اس کو آپ نے وژا کیا اس کا اور metre جو ہے یہ три ہے اور اسی طرح سے اس کا اروا سیمیٹری کیا ہے اس طرح پر تو ایس طرح ہم نے اس겁Manoeuvreہ وژا کرو rotational symmetry of order two order three and order six ٹھیک ہے تو ہمیں ایک diagram given ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ shape given ہے اس shape کے اندر جو ہے ہم نے اس shape کو drop کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے parts کو shade کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ یہ جو shape ہے اس کے بہت سے blocks given ہے ٹھیک ہے ان parts کو ہم نے shade کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سارے parts جو ہیں ان میں ایسے shading کرنی ہے کہ ایک دفعہ اس کا order symmetry two آئے ایک دفعہ اس کا three آئے اور ایک دفعہ six آئے ٹھیک ہے تو first part میں جو ہے اس کا order symmetry جو ہے یہ two آنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے shade کرنا ہے تو ہم اس کو کچھ ایسے shade کر لیں گے کہ ہم اس کے اس part کو ہم shade کریں اوکے تو ہم اس shape کو اس طرح سے shade کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کو میں نے shade کیا اب جو ہے اس shape کا order symmetry two ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس shape کو میں rotate کرتا ہوں اور واپس اس shape کے اندر یہ کتنی دفعہ آئے گی دیکھیں اس کو order symmetry ہم count کرتے ہیں اگر اس shape کو میں نے اس طرح سے shade کر لیا ہے تو اس کا کیا order symmetry two آتا بھی ہے کہ نہیں دیکھیں اس کو میں rotate کرتا ہوں تو اس کو rotate کرنے سے دیکھیں یہ کتنی دفعہ اپنی اصلی shape کے اندر آئے گی دیکھیں یہ ابھی اصلی shape کے اندر نہیں آئی یہ یہاں پہ دیکھیں یہ اپنی اصلی shape کے اندر آگی ٹھیک ہے دیکھیں یہ side جو تھی یہ اوپر تھی اور یہ اب نیچے آگیا ٹھیک ہے اب یہ ایک دفعہ ہم three sixty degree کے اوپر دیکھیں یہ جب complete rotation ہو جائے گی تو اس کی ایک دفعہ پھر سے اپنی اصلی shape بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا order symmetry کیا ہے تو ہے کہ اس کو rotate کریں تو یہ two time دیکھیں ایک دفعہ یہ یہاں پہ اور ایک دفعہ پھر سے یہ یہاں پہ یہ ایک دفعہ 180 degree اور پھر 360 degree کے اوپر یہ اپنی symmetrical shape جو ہے یہ بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو order symmetry جو ہے وہ کیا ہے ٹو ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو rotate کرنے سے یہ two times اپنی اصلی shape کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کی screen کے اوپر یہ مزید six کے six patterns ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ان کو shade کر لیں ٹھیک ہے کسی بھی ان parts کو اس طرح سے shade کر لیں تو ان سب طریقوں سے اس کے two ہی order symmetry جو ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے figure one two three four five six ٹھیک ہے یہ تمام figure جو ہیں اس طرح سے ہم اس سے shape کو shaded کر لیں تو اس کا order symmetry ہمارے پاس two ہی آئے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم نے اس طرح کے patterns بتانے تھے ٹھیک ہے کہ اس کو ہم shade کریں تو اس کا order symmetry جو ہے یہ two ہی آئے ٹھیک ہے اب اس طرح سے اب کسی بھی طریقے سے آپ اس کو shade کر لیں جو آپ کے سامنے screen پہ given ہے تو ان سارے طریقوں سے اس کا order symmetry two ہی آئے گا اس طرح سے ہم اس کو shade کریں گے ٹھیک ہے اوکے یہ اس کا part one تھا جس میں ہم نے order symmetry two لانا تھا ٹھیک ہے اوکے تو next question جو ہے اس کا order symmetry جو ہے وہ three given ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کچھ اس طریقے سے shade کر لیں ٹھیک ہے shape وہی ہے لیکن آپ نے اس کو اب اس طریقے سے shade کر لیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو shade کریں گے تو اس کی جو order symmetry ہے اب یہ three ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب اس کو اگر ہم rotate کریں تو دیکھیں یہ تو یہ three time اپنی symmetrical shape کے اندر آئے گا دیکھیں اس کی میں نے ایک side márk کر لی اب دیکھیں یہاں سے اس کو روٹیٹ کریں تو یہ three times پنے symmetrical shape کے اندر ہیں یہ دیکھیں اس کی start میں shape ہے ٹھیک ہے اس کو ہم rotate کر دیں تو دیکھیں یہ یہ ایک دفعہ اپنی symmetrical shape کے اندر آ گئے ٹھیک ہے پھر مزید پھرٹ کرنے تو یہ دھو دفعہ اپنی symmetrical shape کے اندر آ گئے اور پھر rotate کریں یعنی 360 degree جب یہ complete ہوگا تو یہ three times جو spider اچھلی شیپ کے اندر آرہ ہے ھیک ہے یعنی اس کا آرڈر سمیٹری کیا ہے اب بن رہا ہے تو یہ جو شیپ ہے اس کو اگر اس طرح سے ہم شیڈ کریں تو اس کی اب اس کو دیکھیں یہ ایک دفعہ روٹیٹ کیا تو یہ satisf اور اس وقت ٹھیک ہے تو ٹری ٹائم جو ہے یہ اپنی سمیٹر bandsчесک کے اندر روٹیٹ کرنے سے آتا ہے تو اس کا اور 있잖아요 کیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ کی سکرین کے اوپر یہ مزید فگرز کیون ہے ٹھیک ہے تو ان تینوں فگرز کے اندر فگر وان ٹو اور ٹری کے اندر میں نے اس طرح سے شیٹ کیا ہے کہ ان کو اگر ہم روٹیٹ کریں تو ان کو آرڈر سمیٹری جو ہے وہ تھری ہی آتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کو روٹیٹ کرنے سے یہ تھری ٹائم اپنی اصلی شیپ کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی جیسے ابھی میں نے آپ کے ساتھ اگزامپل شیٹ کیا تو اس طرح سے یہ تمام جو ہیں شیپ ان کو آرڈر سمیٹری تری ہی ہیں ان کو روٹیٹ کرنے سے یہ تھری ٹائم اپنی اصلی شیپ کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے اوکے اب چلتے ہیں نیکس قیشن کی طرح اوکے تو نیکس قیشن جو ہے اس میں ہمارا آرڈر آف سمیٹری کیا ہے سکس ہے ٹھیک ہے تو اس شیپ کو ہم نے کچھ یوں جو ہے اس کو میں نے شیڈ کر لیے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ایک ایک جو ہونے سکس آئیڈ ہے ٹھیک ہے تو اس شیپ کو اگر ہم اب یوں شیڈ کر دیں ٹھیک ہے اس کے یہ سینٹر والے سارے بلوکز ہم شیڈ کر دیں تو اب اس شیپ کو آرڈر سمیٹری جو ہے یہ سکس ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے مارک کر لیا ہے تو ایک دفعہ ہم روٹیٹ کریں تو یہ دیکھیں اس کا آرڈر سمیٹری ون ہو گیا ہے مزید روٹیٹ کریں تو یہ ٹو ٹھیک ہے یہ دوسری دفعہ اپنی اصلی شیپ کے اندر آگیا پھر روٹیٹ کریں تو یہ ٹری پھر روٹیٹ کریں تو فور پھر یہ فائف اور لاس میں یہ سکس تو یہ کمپلیٹ تھری سکسٹی ڈگری روٹیٹ کرنے سے یہ سکس ٹائم اپنی اصلی شیپ کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے ون ٹو ٹری فور فائف اینڈ یہ سکس ٹھیک ہے یہ واپس اپنی تری سکسٹی روٹیشن کمپلیٹ ہوگی ہے اور سکس آرڈر سمیٹری ہے اس شیپ کا بلکل اسی طرح سے یہ جو سکرین پہ دونوں شیپ کے اندر آئیں گے ان دونوں کا ہی آرڈر سمیٹری سکس ہوگا آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ان دونوں طریقوں سے اس کو شیڈ کر لیں تو اس کا آرڈر سمیٹری ہمارے پر سکس ہی آئے گا ٹھیک ہے ان کو روٹیٹ کرنے سے یہ سکس ٹائم اپنی اصلی شیپ کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا سینڈ ہمارا قسطن جس کے اندر ہم نے پیٹرنز بتا رہے تھے کہ ہم ان شیپ کو کس طرح سے شیڈ کریں کہ ان کا آرڈر سمیٹری ٹو تری اینڈ سے ایکس ہے ٹھیک ہے تو اس میں شیڈ ہونے والے تمام پیٹرنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں جو بھی پوسیبلٹیز بنتی تھیں وہ ساری کی ساری میں نے آپ کے سامنے ڈراؤ کر لیے ٹھیک ہے تو یہ سب سے سوائیں ہمارا قسطن نمبر فائب امید ہے آپ کو قسطن سے مجھا آگیا ہوگا تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہ ویڈیو اپنے واقعی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا جازے چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ